موسیقی موسیقی جرگے میں سیاسی پارٹیوں کے قائدین ارکان اسیمبلی اور قبائلی امائیدین نے شرکت کی موسیقی آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی صدر مسلم لگنون نماز شریف سے ملاقات آئینی ترمیم سبت دیگر امور پر مشاورت سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیگئی تجاویز پر بھی گفت کو ملکی مجموعی صورت حال پر گفت کو ملکی مسائل کی حل پر بھی تبات لیں خیال موسیقی 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 پانچ آئی پی پیز نے بامی رضا مندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں کانٹیکٹس ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق ایگریمنٹ ہوا ہے آج کے بعد جو ان پانچ آئی پی پیز کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اور پے یہ ختم کر دیا گیا ہے جو سابقا جو باجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا بغیر کسی فنینچل کاؤس کے سود اس میں شامل نہیں ہوگا حکومت کا پانچ آئی پی پیز سے بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بجلی سارپین کا سالانہ ساٹھ حرف ملکی خزانے کا چار سو گیارہ روپے کا فائدہ ہوگا آئی پی پیز کو واجب لدہ رکم پر کسی قسم کا سود نہیں دیا جائے گا دیگر آئی پی پیز سے معاہدوں پر بتدریج نظر سانی کر کے بجلی ٹیرف کم کریں گے آئی پی پیز اپنا منافع حاصل کر چکے اب عوام کو کیا مل رہا ہے پاکستان کی مشکت میں اس تحکام آ رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ملک پر اعتماد ہے ترسلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا بھی سفر تیہ کرنا ہے ماضی کی طرح چیلنجز آئیں گے ایسا نہیں کہ مشکلات ختم ہو گئیں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہیں مشکلات کاٹنے پر ہم عوام کی بے پناہ شکر گزار ہیں ماضی میں سنگدل حکمران نے کہا کہ مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کی مشکلات سے باخبر ہیں وزریعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خیداب دو ہزار چار سو پینسٹ میگا وارٹ کے پانچ آئی پی پیس معاہدے ختم کرنے پر آمادہ ہپ پاور، روش پاور، اٹلس پاور، سبا پاور اور اے ای ایس لال پیر شامل ہپ پاور کی کپیسٹی ایک ہزار دو سو بانوے روش پاور کی چار سو پچاس میگا وارٹ ہے دو سو پچیس میگا وارٹ کا اٹلس پاور بھی معاہدہ ختم کرنے پر رضا من ایک سال میں پانچوں آئی پی پیس کو سنتالیس عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ ادا کی گئی روابالی سال میں پانچوں آئی پی پیس کی ادائیگی ساٹھ عرب تک پہنچ گئی تھی پاور پلانٹس کے معاہدے دوہزار ستائیس سے دوہزار تیس تک ختم ہونے تھے پانچوں آئی پی پیس انیس سو چرانوے اور دوہزار دو کی پالسی کے تحت لگائے گئے تھے ان پاور پلانٹس کا ایک یونٹ ستاون روپے سے سات سو پچاس روپے تک بڑا تھا معاہدے کو چند دنوں میں عملی جامعہ پہنائیں گے پاکستان کو مجموعی طور پر چار سو گیارہ عرب روپے کا فائدہ ہوا بجلے کے قیمتوں میں دس روپے فی یونٹ کمی کے لیے اقلامات کر رہے ہیں وزیرت عبانائی سردار اویس لغاری کی نیوز کانفرنس آپ کے پلانٹس کو ان اگریمنٹس کو وقت سے پہلے ختم کرنے کا کوئی ہم جی جرمانہ نہیں دیں گے کل اکتر عرب روپے چاہت سب کی بنتی ہے کس کی کتنی ہے وہ ٹرانسپیرٹی انٹرنیٹ کی اوپر پڑی ہوئی ہے جو جس کی ہوگی تو اتنی ملے گی ہمارے اس اگریمنٹ میں اور عمران نیازی کی حکومت کے اگریمنٹ میں فرق ہے وہ اگریمنٹ شاید باعزت طریقے سے نہ ہوئے ہوں کیونکہ وہ کبھی توڑ نہیں چڑے حکومت کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سات ہزار عرب کی آسپاس سالانہ ٹیکس چوری ہے صرف سے اس ٹیکس کی چوری چونتی سو عرب کے لگ بگ ہے کچھ بھی ہو جائے ٹیکس فراڈ کی روک کام کریں گے کمپنیاں ٹیکس کم کرنے کے لیے انپوٹ ٹیکس بڑھاتی ہیں جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا تناسب ساڑھے تیرہ فیصد تک بڑھانا ہے ٹیکس واجبات ادا کرنے سے ملکی خزانے کا بوجھ ہلکہ ہوگا موشی محاص پر ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں سیلز ٹیکس کی چوری روک نہ ہے موشی استحقام آ رہا ہے شیرمن ایف بی آر نے کہا سیلز ٹیکس چوری کرنے کے لیے کمپنیاں جھوٹ بولتی ہیں ملکی معیشہ ٹیک آف کر رہی ہے ٹیکس فائلرز کی تعداد پہلے سے دگنی ہو گئی ہے چین کی حمایت کے بغیر آئے میں پرگرام منظور نہ ہوتا چین سعودی عرب یو اے ای نے آئے میں پرگرام کے لیے مدد کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کی نیوز کانفرنس کہا کہ معیشت کی بہتری کے سمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں اس سی او کانفرنس کے نقاط سے پاکستان کو تقویت ملے گی مشرق بستہ میں پائدار امن کی بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا اس سی او کانفرنس میں فلسطین پر بھرپور آواز اٹھائی جائے گی اسلامباد ہائی کورڈ کا خائبر پختوں خواہ ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم آج ہی آرڈر پاس کریں گے آپ ڈی سیل کر دیں عدالت کی سیڈی اے وکیل کو ہدایت آپ قانون اور قائدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں عدالت کا سیڈی اے وکیل سے سبسار اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں وہ اس کو دیکھ لیں گے چیف جسے سامر فاروخ نے ریمارک دیئے اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آئینی ترمیم پر مشاورت جاری ہے کچھ لوگوں نے جان پوچھ کر پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کی ان کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں وہ بینیفیشری رہے ہیں پاکستان میں جو سیاسی بہران ہیں اس کی وجہ دوہزار اکھارہ کا الیکشن ہے ہمیں زبردستی ہرایا گیا مشکلات آتی رہی ہیں ہم سامنا کرتے رہے ہیں ہم نے سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی عوام تقسیم نہیں ہوتے انتظامات تقسیم ہوتے ہیں وفاقی وزیر خالد وقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس پانچ آئیٹی پریس کے معاہدوں کو وزریعظم نے ختم کیا اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مت میں جو رقم بچ گئی ہے اسے بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے ہماری احتجاجی تحریک جاری ہے حکومت پر پریشر برکرا رکھیں گے بڑے جاگیداروں پر ٹیکس لگانے کا عمل ابھی باقی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کی نیوز کانفرنس کہا پیٹرل کے لیوی کو واپس لینا چاہیے بجلی کے بلوں کے ٹیکسوں کو ختم کیا جائے گیس اور بجلی کے بلوں پر فکس ٹیکس ایک ہزار بھی ختم کرنا چاہیے موسیدیالا پنجاب کا سعودی تجارتی وفد کی آمد کا خیر مکجم مریم نواز نے کہا کہ سعودی عرب ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے ہر مشکل گھڑی میں سعودی تاون بے مثال تھا پاک سعودی تعلقات قربت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں سعودی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں مواقع موجود ہیں پاکستان میں موشی استحکام کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے مایکرو اور میکرو اقتصادی استحکام کا تواصل برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے دوہزار تریسے موشی حالات میں استحکام کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں نمائند آئیم ایف کی اجلاس میں بریفنگ کہا پالیسی سازی پر اعتماد میں بہتری موشی ترقی کی بحالی اور افرات زر میں نمائیہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے دوہزار تریسے میں زخائر میں بہتری اور سٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ میں کمی کا مصبت اثر ہوا ہے سوانائی کے شعبے میں انتظامی اور مالیاتی مسائل کے باعث پاکستان کو گمبیر مسائل کا سامنا موشی استحکام کے لیے سخ موشی پالیسیوں پر عمل درامت جاری رکھنا ہوگا عالمی بینک کی پاکستان کی معیشت پر ڈبل اپمنٹ رپورٹ جاری رواب مالی سال کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی گروت دو آشاریہ آٹھ فیصد رہنے کی توقع کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا صفر آشاریہ چھائی فیصد رہ سکتا ہے رواب مالی سال کے دوران مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا سات آشاریہ چھائی فیصد رہ سکتا ہے ملکی قرضوں کا حجم جی ڈی پی کا سات آشاریہ سات فیصد رہنے کا امکان پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ترقیاتی سکیموں کا کوٹا مل گیا پنجاب حکومت نے میبران اسمبلی کی سفارشات پر تین وزار دو سو بارہ نئی ترقیاتی سکیموں کی منظوری دے دی نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے ست اتر ارب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے ترقیاتی سکیموں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت وزیراعلا پنجاب سے ویداری کی چھتیس طالبات پر مشتمل وفقی بلاقات مریم نواز نے سپیشل طالبہ کو اپنے قریب اٹھایا اور اظہار شفقت کیا گرلز سکولز میں ہر آسانی کے صدباب کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنانے کا اصولی فیصلہ پنجاب کے سکولوں میں گرلز کا عالمی دن منانے پر اتفاق مریم نواز کا دالبات کی خواہش پر ٹیپ اور ای بائکس دینے کا اعلان وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ طلبہ کے لیے سکولرشپ لائپ ٹاپ ای بائکس اور دیگر پروجیکٹس لا رہے ہیں حج پولیسی دوزار پچیس کے لیے پاکستانیوں کا کوٹا اور پیکش بہترار اس واربی سرکاری اور نجس کیموں کا کوٹا آدھا آدھا ہوگا مجموعی طور پر ایک لاکھ ہناسے ہزار سے زائد پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے وزارت مذہبی امور نے مسابدہ منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجوا دیا حج درخواستوں کی وصولی کے لیے بینکوں کی سیلیکشن کا عمل پچیس اکتوبر سے شروع ہوگا پی بی پیتالیس کوئٹا کے پندرہ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم کل ادم قرار سپریم کورٹ نے ایپلز پارٹی کے علی مدد جتک کو بحال کر دیا عدالت نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا فریقین کو نوٹس جاری سامات اکیس اکتوبر تک ملتوی جمعہ طلم اسلام کی عثمان پر کانی کی اپیل پر الیکشن ٹریبینل نے دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا تھا الیکشن ٹریبینل نے قومی اسیمبلی کے حلقائے نے دو سو ساٹھ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا الیکشن ٹریبینل نے الیکشن کمیشن کو دو ہفتوں میں ووٹوں کی گنتی کا حکم دیا موسیقی